اسلام علیکم جی آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم وائلیشن ریپورٹ جو ہے وہ کس طرح سے بناتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک سینریو بنایا ہے جہاں پہ آپ سمجھ لے کے سائٹ پہ آپ کا سپروائزر بینہ فائر واش اور فلیگ مین کے کام کر رہا ہے تو ایز ای وی پی آر یا پھر سیفٹی آفیسر آپ کس طرح سے اپنے سپروائزر کو جو ہے وہ لیگل وائلیشن دے سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک ارٹی سیسی کمپنی ہے جس کی وائلیشن ریپورٹ کا ایک پیج میرے پاس ہے اسی طرح سے وائلیشن پیج ہوتے ہیں صرف یہاں پہ لوگو چینج ہوگا جس بھی کمپنی کا ہوگا وہ تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے پروجیکٹ نیم لکھ لینا ہے نیچے آپ نے کنفائن سپیس یا جو بھی آپ پرمیٹ پہ کام کروا رہے ہیں اس کا نمبر لکھ لینا ہے یہاں پہ پروجیکٹ کی لوکیشن لکھ لینا ہے ڈیٹ لکھ لینا ہے یہاں پہ ریپورٹ نمبر آپ کی دوسری تیسری جتنی بھی ریپورٹ نمبر ہے یہاں پہ کچھ کمپنیز میں یہ جوائنٹ ریپورٹ سسٹم ہوتا ہے تو یہاں پہ ریپورٹ نمبر لکھ لینا ہے یہاں پہ اس کا نام لکھ لینا ہے وہ لیٹر کا جس کو آپ نے وائلیشن دینی ہے اس کا نام آجائے گا اس کی کمپنی کا نام آجائے گا سب کونٹریکٹر ہے یا آپ کی کمپنی کا ہے یا جس بھی کمپنی کا ہے یا آپ پہ اس کے ایڈی آ جائے گی اور اس کی پوزیشن آ جائے گی یہ سب لکھے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے دیکھنا ہے description of violation یہاں پہ کچھ options دیئے ہوئے ہیں آپ نے دیکھ لینا ہے اگر ان options میں ہے for example یہاں پہ ایک option ہے operating without authority یعنی کہ کوئی ایسا equipment چلا رہا ہے جس کا license اس کے پاس نہیں ہے دوسرے نمبر پہ ہے using unsafe equipment یعنی کہ کوئی ایسا equipment آپ کی کمپنی آپ کا supervisor use کروا رہا ہے جو کہ unsafe ہے کسی بھی وجہ سے وہ acceptable نہیں ہے سائٹ پہ تیسرا option ہے جی safety regulation ignored یعنی کہ آپ نے کوئی کوئی بھی safety regulation جو ہے وہ ignore کی جا رہی ہے for example lifting کروا رہا ہے supervisor اور جو ہے اس نے verification وغیرہ نہیں کی ہوئی تو یہ option آئے گا اس طرح کی اور بھی reason دکھو سکتی ہیں میں آپ کو تمام options کی ایک ایک reason دوں گا سمجھانے کے لیے اس کے بعد آجے گا using equipment improperly یعنی کہ کوئی بھی ایک ایسا equipment یعنی کہ object hammer لگا لیں کوئی بھی equipment جو ہے improperly use کیا جا رہا ہے سائٹ پہ یا پھر وہ person trained نہیں ہے وہ والا equipment use کرنے کے لیے یہاں پہ آجے گا جی removing removing safety devices یہ پی پی میں بھی آ سکتا ہے یا پھر دوسری کوئی safety device ہے جیسا کہ for example آپ verification لگا لیں یا کوئی بھی ایک safety device لگا لیں جس کو وہ remove کر رہا ہے اس کے بعد آجے گا جی unsafe stacking of material for example cylinder رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ اس ترتیب سے ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ slip ہو سکتے ہیں یا پھر بکھر سکتے ہیں یہاں پہ آجے گا جی operating at unsafe speed crane چلا رہا ہے یا پھر ایکسیویٹر چلا رہا ہے یا گاڑی چلا رہا ہے جو speed ہے آپ کی speed limit ہے پلانٹ کے اندر یا آپ کے سائٹ پہ اس سے زیادہ speed میں چلا رہا ہے اس کے بعد آجے گا جی unsafe loading unloading یہاں پہ آپ لگا لیں کہ unsafe loading unloading میں آ سکتا ہے جی belt وغیرہ جو ہے وہ inspected نہیں ہے یا damage belt use ہو رہے ہیں یا کوئی بھی دوسری طرح کی unsafe lifting ہو رہی ہے اس کے بعد آجے گا جی horse play horse play کیا ہوتا ہے for example اکثر ہمارے انڈین پاکستانی جو ہے وہ سائٹ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں مزاق مزاق میں ایک دوسرے کو دکے دے رہے ہوتے ہیں یہ horse play آجے گا اس کے بعد آجے گا جی using alcohol illegal drugs کوئی drugs وغیرہ لے رہا ہے کوئی بھی اس طرح کی drug لے رہا ہے جو کہ allowed نہیں ہے پلانٹ کے اندر اس کے بعد آجے گا جی allow unsafe working condition یعنی کہ condition for example آپ کہہ لیں کہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے یا پھر بہت تیز دفان ہے لیکن آپ کا supervisor جو ہے وہ کام کروا رہا ہے کام نہیں روک رہا اس کے بعد آجے گا جی poor housekeeping جو housekeeping ہے وہ اچھی نہیں ہے سمان بکھرا پڑا ہے سلیٹریپ ہو سکتا ہے اچھا جی اس کے بعد آجاتا ہے جی making device in or payable یعنی کہ کوئی بھی ایک ایسی safety device ہے جس کی کوئی توڑ پھوڑ کر رہا ہے ہمارے پاکستانی انڈیا لوگوں کی اکثر عادت ہوتی ہے کوئی چیز ہاتھ میں آجے تو ہاتھ ٹکتے نہیں ہیں تو یہ وہ option ہے اس کے بعد آجے گا جی failure to use ppe for example کوئی بینہ آئی پروٹیکشن کے کام کر رہا ہے یا پھر earmuff کی requirement ہے earmuff نہیں پہنے ہوئے ٹیم نے اس کے بعد unauthorized entry آپ کا worker کوئی بھی ایک ایسی جگہ پہ جا رہا ہے جہاں پہ unauthorized ہے کوئی live plant ہے live line ہے جس کے قریب جانا منع ہے جہاں پہ کوئی gases ہو سکتی ہیں اس کے بعد آجائے گا improper lifting یہ بھی وہی option ہے for example belt جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یا پھر ریگر کے بینہ lifting چر رہی ہے یا کوئی بھی چیز lifting کے دوران missing ہے second last میں آجائے گا working on unsafe scaffolding platform یعنی کہ red tag کی scaffolding ہے جس پہ کام چل رہا ہے تو وہاں پہ تو allowed نہیں ہوتا یا پھر green tag بھی ہے لیکن جو scaffolding ہے اوپر سے کھولی ہوئی ہے یا کسی بھی طرح سے unsafe ہے scaffolding پہ کام کرنا اس کے بعد last والا option آجاتا ہے inadequate protection guards یہاں پر اس کا مطلب ہے یعنی کہ for example آپ پلاس استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر جو پیچھے cover لگا ہوتا ہے وہ جو ہے damage ہے یا پھر کوئی بھی rotating equipment ہے کوئی generator چل رہا ہے کوئی دوسرا engine چل رہا ہے جس کے اوپر guard نہیں ہے تو آپ اس option کو choose کر لیں گے یا پھر اب چونکہ ہمارا جو option ہے وہ یہاں پہ مجود نہیں ہے تو یہاں پہ ہم other پہ click tick کریں گے اور یہاں پہ specify کریں گے یعنی کہ describe کریں گے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے work on site without fire watch and flag man اچھا جی اس کے بعد آجے گا جی یہ ہمارا جو ہے third option جہاں پہ لکھا ہوا ہے disciplinary action یہاں پہ اب آپ suggestion دیں گے company کو کہ کس طرح action لیا جائے کس طرح کی violation دی جائے first option میں ہے return warning refresher اگر نیا بندہ ہے جس نے پہلے کبھی violation نہیں لی تو اس option پہ click کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ بہت تنگ کرتا ہے سائیڈ پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی من کی کرتا ہے تو آپ final warning letter یہاں پہ tick کریں گے یا پھر آپ management decision پہ tick کر سکتے ہیں کہ جیسا management کو اچھا لگے ویسا کر لیں اس کے بعد remarks میں لکھیں گے آپ لکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں اس کو منہ کرتا رہتا ہوں یا پھر کام سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے اس بندے کو بولا تھا کہ fire watch flag man آنے دینا اس کے بینہ کام نہیں start کرنا اس آجائیں گے اب یہ important part ہے اب کس طرح سے آپ سائن لیں گے for example اگر کسی کو آپ نے وائیلیشن دینی ہے تو اتنا ایسی تو آپ سائن نہیں دے گا تو آپ نے پورا لیٹر تیار کر کے اس وائیلیٹر کے سائن لینے جانا ہے تو ویلنگوڈ اگر نہیں اچھ ایسی آپ یہاں پہ ویٹنس کے سائن لے سکتے ہیں کوئی بھی ایسا بندہ جو وہاں پہ مجود ہو یہ نہیں کہ اگر آپ سیفٹی آفیسر ہیں تو آپ ویٹنس سائن لے سکتے ہیں اور اس کا نام گرہ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے وائیلیشن ریپورٹ کچھ نیا سیکھا اور نیا جانا ہوگا اگر کوئی بھی کوسٹن ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تو ویڈیو پسند آئی ہو لائک اور شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں اس کی نیکس ویڈیو میں تک کے لئے اپنا حیار رکھئے گا اللہ رکھئے رکھئے